بیرک گولڈ کے جانب سے ریکوڈک پروجیکٹ میں اپنے حصص فروخت کرنے سے انکار کے بعد سعودی عرب اور پاکستان نے اصولی طور پر ڈیل پر اتفاق کر لیا ہے اور اس سعودی بازی کے تحت پاکستانی حکومت اپنے پندرہ فیصد حصص سعودی سرمایہ کار کو بیچے گی اس ڈیویلپمنٹ کے نتیجے میں پاکستان کا ریکوڈک پروجیکٹ میں حصہ پچاس فیصد سے کم ہو کر صرف پینتیس فیصد رہ جائے گا ان پینتیس فیصد میں سے بھی بلوچستان حکومت کا حصہ پچیس فیصد ہے جو برقرار رہے گا جبکہ وفاقی حکومت کا حصہ پچیس فیصد سے کم ہو کر دس فیصد رہ جائے گا اس پیشرفت کے ساتھ ہی پاکستان کے مجموعی حصص بھی پچاس فیصد سے گھٹ کر پینتیس فیصد رہ جائیں گے اور یوں پاکستان اس منصوبے کا اقلیتی حصے دار بند کر رہ جائے گا بلوچستان کو ادائیگی کا میکینزم بنانے اور لیویز ہائر کرنے کا کام ریکرڈک مائننگ کمپنی کرے گی سعودی عرب نے اس حرمایہ کاری کے لیے مستقل سالسی عدالت تک رسائی کا مطالبہ بھی منوالیا ہے حکومت پاکستان کے ایک عالی عہددار کے مطابق پاکستان کے پاس مخصوص کمپنیوں کے ساتھ جائنٹ وینچرز کا تجربہ ہے اس میں سے ایک کیس پی ٹی سی ال کا ہے اور دوسرا بینکنگ کے شعبے کا ہے اور حکومت شعوری طور پر سمجھتی ہے کہ ریکوٹک کے منصوبے میں اپنے حصص کو عقلتی حصص میں تبدیل کر لینے سے کوئی خاص عملی مسائل پیدا نہیں ہوں گے ایک اور حکومتی عددار کا کہنا تھا کہ ریکوٹک کے موجودہ انتظامات میں بیرک گولڈ پابند ہے کہ بیرک گولڈ کوئی اکترفہ فیصلہ نہیں کرے گی بلخصوص سرمایہ کاری کے حوالے سے وہ کوئی اکترفہ فیصلہ نہیں کر سکے گی کسی فوری ضرورت کی صورت میں پاکستان ان شکوں کو اٹھانے کا اہل ہوگا جی ڈی پی کی شرح کے حوالے سے سرمایہ کاری کا گھڑتا ہوا حصہ انیس سو بھاتر کے بعد سے روامالیس سال میں بلند ترین سیتہ پر پہنچ گیا ہے پاکستان میں کچھ حلقوں میں توقع کی جا رہی ہے کہ ریکوٹک میں سعودی عرب کے ساتھ سودے بازی سے سرمایہ کاری کا محول بہتر ہو سکتا ہے سعودی عرب سے اس دیل کا اعلان آئندہ چند ہفتوں میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے سعودی عرب ریکوٹک کے منصوبے میں شریک ہوگا اور وہ ریکوٹک کے مزید بلوکس میں اپنی سرمایہ کاری بھی بڑھائیں گے خلیج تعاون کاؤنسل کے ساتھ آزادانہ تجارت کے معاہدے پر دسخت اس سلسلے میں اہم قیدار ادا کرے گا کیونکہ باہمی سرمایہ کاری معاہدہ اس کا ایک اہم جز ہوگا جس کے تحت فرقین کو بین الاقوام سالسی کا اختیار ملتا ہے وفاقی کابینہ نے لگران دور حکومت میں ہی ایف ٹی اے اور بی آئی ٹی کی توسی کر دی تھی جس کے مطابق جی سی سی کی توسیق کا انتظار کیا جا رہا ہے ایف ٹی اے کی توسیق کے تحت اور اس کے ایک حصے کے طور پر پاکستان نے مستقل سالسی عدالت تک رسائے کا سعودی مطالبہ بھی امان لیا ہے تاہم پاکستان نے یہ منوایا کہ ملک داخلی فارمز پر کسی تنازع کو حل کرنے کے لیے آٹھ ماہ تک لازمی کوشش کی جائے گی